اسلام علیکم اداب میری پیاری سہیلیو خوش آمدید آو آو بھاگ کیاو کیونکہ آج کی ریسپی ہتنی یمی ہے پریزنٹنگ یو میرے نئے پاکسن کے امام باجی کو تارنا بند کرو اور تمیز اور تھیجیب کو دائرے میں رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے سڑینے ننج کی طرح آنکھ لگائیں پھر ایک پین لیں اس کے اندر دو کپ پانی آٹ کر لیں اب چینی کو جائداد میں ایک قصہ دیتے ہوئے نائنصافی کا مظاہرہ کریں اور ایک کپ چینی آٹ کر لیں اب تین سے چار علاچی اور ایک چمچ روز وارٹر کو تماشا دیکھنے کے لیے پندر منٹ کے لئے اندر چھوڑتے ہیں اب نہایت خوبصور شورٹ دیتے ہوئے میں ایک بول لوں گی جس کے اندر ایک کپ میدہ اور ایک چمچ انسٹنٹ ایسٹ کا ملین کروائیں گے اب دو چمچ مکھرن کو کباب میں ہڈی بننے کے لئے چھوڑتے ہیں اب ان کے بے نام رشدے کو رنگ دینے کے لئے تھوڑا سا فوڈ کلائٹ کرتے ہیں اب بہت پیار اور شفقت چند ساری چیزوں کے بغیرد پونے کو گھلاں ملا لیں اب بہت ہرام سی ہوتھوں راکھ کے حسب از ضرورت سب کی ایک قربی پانی پھیرتے ہیں جب تک کہ سموت پیس نہ بن جائیں اس کے اندر پانی آٹ کرتے رہے اور میک شور کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے اور اگر لمس نہیں ہوں گے تو پھر دیکھئے گا آپ کی جلی میں کیسی بنتی ہے شارق بھائی بتائیں ہر منزل پار کر جاؤ گے ہر مشکل آسان ہو جائے گی جیت تمہاری شارق بھائی اگر اب آپ کو بیٹھے بیٹھے پرانی محبت کی طرح چاشنی کی یاد آجائیں تو دیکھیں بابلز بن چکے ہیں ریسپی بتانے دیں جب آپ کی چاشنی تیار ہو جائے آپ اس کو ایک بول میں پور کر لیں پورٹل یا پیپنگ بیگ میں پیسٹ کو پور کریں اور اب اپنے مدد آپ اچھے اچھے شکل والے جلیبیاں بنا لیں اپنی خوبصور شکل والے جلیبیاں کو دیکھیں مجھے میری عزت کا فرودہ بنتا ہوا نظر آیا بھائی یہاں پہ لگا ساری اور سمارٹنس نکل کے ہاتھ میں آگئی بھائی باقی ساری باتیں سائیڈ پہ انی تو ان نکر والے جلیبیاں لیں ڈالی ہوئی تھی ان کو دیکھیں مجھے ساتھ والی پڑوسن یاد آگئی جو بیٹھنے کے جگہ بولتی تھی پھر ساری جگہ پہ پھیل جاتی تھی خیر ہار تو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں اس مرحلے پہ لگ رہا تھا جیسے بارڈر پہ آخری سپاہی میں ہی بچی ہوں اور جنگ جیتے بغیر میں یہاں سے ہلنے سکتے اب پھر بار بار اٹرمپس کے بعد یار کچھ اچھی شکل والے جلیبیاں بھی نکلی جن کی شورٹس لے لے کے میں نے ان کو رول دیا اب ان جلیبیوں کو چاشنے کے گوش میں ڈوم برنے کے لیے چھوڑتے ہیں ہاں بھائی ہاں جلیبی اتنے ہی خوشی مجھے ہوئی تھی کچھ اچھی شکل والے جلیبیاں دیکھ کے اب ان جلیبیوں کے ناپاک ارادے دیکھ کے ان کو گھوتیں دلائے جائیں اب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نوہ کٹا کھلنے سے پہلے جلیبیوں کو چاشنے سے جدا کرتے ہیں جو ابھی تھا جلیبیوں کی شکل جیسی بھی ہو یار ٹیسٹ بہت عالی تھا اور آپ لوگ گھر پر ضرور اور جاتے ہوئے ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال سبسکرائب کر دو چینل کو یار اور لائک کرو اور کمٹ کرو بقی چلو اللہ حافظ موسیقی